موسیقی 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 جا رہی ہے بارہ ایف 15 ای ایکس ویمانوں کا آرڈر امریکی سینہ نے کر دیا ہے امریکی رکشہ معاملوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ ڈیفنس نیوز کا مطابق یہ اب تک کا بگست سپرائز ہے جب سے ایف 35 امریکی وائیو سینہ میں شامل ہوا ہے تب سے ہر بار کم سنکھا میں ہی صحیح لیکن ایف 35 اس وش لسٹ میں رہتا ضرور تھا لیکن اس بار وہ اس لسٹ سے غیب ہے آپ کو بتا دوں کہ امریکی وائیو سینہ کے بیڑے میں ابھی 266 F-15C ہیں اور 219 F-15E فائٹر جیٹ موجود ہیں F-15C اب پرانے پڑ چکے ہیں سال 1976 سے ہی یہ اپنی سیوائے دے رہے ہیں کل F-15C کی سنکھا کریب 1500 تھی لیکن دھیرے دھیرے انہیں ریٹائر کیا جا چکا ہے وہیں 4th generation F-15E 1988 سے امریکی وائیو سینہ میں ہے اگلے کس سالوں تک وہ اپنی سیوائیں لگاتار دینے والا ہے F-15EX Strike Eagle اسی کا اپگریڈیڈ وائیرینٹ ہے اس میں کئی سارے اپکرن ہے کئی ساری تقنیق ہے جو 5th generation والے فائٹر جیٹ کے اس میں لگائی گئی ہے اور اسی وجہ سے یہ جو فائٹر جیٹ ہے وہ 4.5th generation کا ہو گیا ہے اب آتے ہیں اسی سوال پر کہ آخر امریکی وائیو سینہ F-15EX Strike Eagle کو کیوں خریدنا چاہتی ہے اور کیوں اس بار اس کے لسٹ میں F-35 نہیں ہے ویسے تو دونوں فائٹر جیٹ کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے کیونکہ دونوں الگ الگ جنریشنز کے ہیں لیکن نئے اپگریڈ کے بعد F-15EX F-35 کے بے حد کری پہنچ گیا ہے سٹیلت کو چھوڑ دیں تو کئی بے حد اہم خوبیوں میں یہ F-35 پر بھاری ہے کیسے آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں کسی بھی فائٹر جیٹ کے لیے کچھ چیزیں بہت مائنے رکھتی ہیں کہ اس کا انجن کتنا طاقتور ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے سب سے اہم میکسیمم ٹیک آف ویڈ کتنا ہے کومبیٹ رینج کتنی ہے اور اس کے ہتھیاروں کی لے جانے کی کیپیبلیٹی کتنی ہے یہ کسی بھی فائٹر جیٹ کی بیسک سپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ کیپیبل ہے تو چلیے دونوں جیٹ کی کیپیبلیٹیز کی تلنا کر لیتے ہیں F-15EX کا میکس ٹیک آف ویٹ 36,287 کلو ہے جبکہ F-35 کا 31,751 کلو F-15EX میں دو پریکن ویٹنی F-100 220 ٹربو فائن انجن لگے ہیں جبکہ F-35 میں ایک پریکن ویٹنی F-13500 ٹربو فائن انجن لگا ہے F-15EX کے دونوں انجن مل کر قریب 210 کلو نیوٹن کا تھرس پیدا کرتے ہیں وہیں F-35 کا ایک انجن 190 کلو نیوٹن کا تھرس پیدا کرتا ہے F-15EX دنیا کا سب سے تیز رفتار والا فائٹ اجٹ ہے اس کی رفتار 2.5 میک کی ہے جبکہ F-35 کی 1.6 میک کی F-15EX کی انٹرنل فیول کپسٹی 6,055 کلو ہے جبکہ F-35 کی 8,278 کلو F-15EX کی سرویس سیلنگ 60,000 فیٹ ہے وہیں F-35 کی 50,000 فیٹ F-15EX کی کومبیٹ رینج 1770 کلو میٹر ہے وہیں F-35 کی 1078 کلو میٹر F-15EX میں 23 ویپن سٹیشنز ہیں جبکہ F-35 میں صرف 10 چلیے یہ تو بات ہو گئی اس کی خوبیوں کی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سٹیلتھ موڈ کو چھوڑ دیں F-35 کے سٹیلتھ موڈ کو چھوڑ دیں تو F-15EX زبردست ٹکر دینے والا فائٹ اجٹ ہے F-35 کو لیکن اس کے علاوہ دو اور چیزیں ہیں جن پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے پہلی ہے اس کی سرویس لائف کتنی ہے اس کے ائر فیرم کی سرویس لائف کتنی ہے اور دوسری ہے کہ پرتی گھنٹے اڑان میں اس کے کتنا خرش آنے والا ہے F-15EX کی سرویس لائف تیس ہزار گھنٹے کی ہے وہیں F-35 کی چوبیس ہزار گھنٹے کی ایک F-15EX کی قیمت اسی ملین ڈالر ہے جبکہ F-35 کی ایک سو دس ملین ڈالر F-15EX کی پرتی گھنٹے اڑان کا خرش ستائیس ہزار ڈالر ہے وہیں F-35 کا قریب پینتیس ہزار ڈالر یہی نہیں یعنی F-35 کی ہتھیاروں کو لے جانے کی جو شمتہ ہے وہ بہت سیمیت ہے اب جیسے بھوشہ کا ہتھیار ہے ہائپر سونک ویپنز ہیں ان ویپنز کو انٹرنل بے میں F-35 نہیں لے جا سکتا لیکن F-15 کا جو نیا ویریانٹ ہے سٹرائک ایگل اس کو اس طرح سے ڈزائن کیا گیا ہے جس میں وہ ہائپر سونک ویپنز کو بھی کیری کر سکتا ہے F-35 کے کاؤکپٹ میں بیٹھے پائلٹ کو ریال ٹائم بیٹل فیلڈ انفارمیشن ملتی ہے یعنی اسے ایک ساتھ آسمان میں موجود دشمن اور نیچے گراؤن پر موجود دشمن دونوں کی حرکتوں کی جانکاری ملتی رہتی ہے F-15 EX بھی اسی خوبی سے لیسے یعنی جنگ کے میدان سے ریال ٹائم میں ساری جانکاری اس کے پائلٹ کو ملتی ہے امریکی وائیو سینہ کو سب سے بڑا فائدہ F-15 EX کو آپریٹ کرنے میں یہ ہوگا کہ اسے پائلٹس کی ٹریننگ پرنا تو موٹا پیسہ خرچ کرنا ہوگا نہ ہی اس کی مینٹیننس میں بڑا فنڈ لگانا ہوگا کیونکہ ابھی اس میں 90 فیزدی وہی انفرارسٹکچر کام آئیں گے جو US Air Force کے پاس ابھی موجود ہے 90 فیزدی انہی سپورٹ اپکرنوں سے کام چل جائے گا جو ابھی استعمال ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اس میں 80% انہی سپیئر پارٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو ابھی امریکی وائیو سینہ کے سٹور میں موجود ہیں اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ایف تھرٹی فائیو کو آپریٹ کرنا خرچ کے نظریے سے کتنا مشکل ہے یہ دنیا کا نہ صرف سب سے مہنگا جٹ ہے بلکہ اس کا آپریشنل کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے یہی نہیں ایف تھرٹی فائیو کو ہر مشن کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا اگر دشمن کے علاقے میں گہرائی تک اور تیجی سے جا کر مارنا ہے تو پھر F-15EX سے بہتر وکل امریکی وائیو سینہ کو نہیں ملے گا شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے F-15EX پر بھروسہ دکھایا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارتی وائیو سینہ بھی اس ویمان پر غور فرماتی ہے یا پھر وہ ابھی بھی امریکی فائیٹر جٹ کو خریدنے میں تھوڑی ہچکچاٹ اس کے مند میں ہوگی کیونکہ اس سے پہلے ہماری وائیو سینہ نے ایک بھی امریکی فائیٹر جٹ کا استعمال نہیں کیا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ڈیفنس ڈیٹیکٹیو کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو بھئی اگر پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے جلدی حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ جہند